موسیقی موسیقی میواد ایک ایسا زلہ جس نے ہریانہ کا نام فقر سے اونچا بھی کیا اور شرم سے نیچا بھی ایک طرف جہاں میواد بیٹیوں کو بچانے میں اول ہے وہیں دوسری طرف شرکشا کے معاملے میں میواد صوبے کا سب سے پچھڑا زلہ ہے ایسے میں اب سرکار کے ایک فیصلے پر بڑا سوال کھڑا ہو گیا ہے میواد زلے کے اٹھارہ گاؤں کے بائیس پرائمری سکولوں کے بند کرنے کی تیاری پوری ہو چکی شکشا بیوہاگ نے زلہ شکشا دھکاریوں سے دون پرائمری سکولوں کی سٹوٹی مانگی تھی جن میں ساٹھ سے کم چھاتریاں چھاترائیں پڑھ رہے ہیں جس کے مدنظر ادھکاریوں نے شکشا بیوہاگ کو اپنی ریپورٹ بھیج دی ہی ریپورٹ میں نو خند کے بارہ تاڑو خند کے نو ہیروزپورت ہرکا خند کا ایک سکول شامل ہے بائیس سکولوں میں سے دو گلز پرائمری سکول بھی اس میں شامل ہے ایسا ہے یہ ہمارے پاس 22 سکول ہیں بائیس سکول بائیس جن میں بچوں کی سکول ساٹھ سے کم تھی ان کا ان کا جو ہے ہم نے مرجن کا پرستاو سرکار کو بھیجا ہوا ہے اور ان کے ایس ایم سی کے ریجولیشن بھی لیے ہیں کہ ان کو پاس والی سکول میں مرج کی کر دیا جائے تو یہ پرستاو ہم نے سرکار کو بھیج رکھا ہے آپ کو بتا دے کہ میواد میں کل نو سو تیرانبے پرائمری سکول ہے جن کی سنخیہ آپ گھٹ کر 471 رہ جائے گی اور ٹیچرز کے 110 پد رد کر دیا جائیں گی میواد میں قریب 3550 پرائمری ٹیچر کے پد سوکری تھے جن میں سے قریب 1760 پد کھالی پڑے گا ایسے میں اب سرکار کی اس پولیسی پر سوال اٹھ رہے ہیں کیا سرکار ٹیچرز کی کمی کو پورا کرنے کی بجائے بیچ کا راستہ نکال کر بچ رہی ہیں کیا سرکار کا یہ فیصلہ جیسے علاقے میں جہاں شکشہ کا استر بہت شرمناک ہے جہاں ماں باپ اپنے بچے کو سکول بھیجنا پسند نہیں کرتے تو کیا وہ آس پاس کی سکول بند ہونے کے بعد دور دراز کے علاقوں میں بچوں کو بھیجیں گے بڑا سوال یہ بھی ہے کہ سرکار کی یہ نیت کامیاب ہوگی یا نہیں میواد سے یونس علوی کے ساتھ بیورو ریپورٹ ہریانہ نمسکار میں ہوں پرتما دتا وشیش میں آج چرچہ اسی پر اب سکول بند ہو جائیں گے جی ہاں ہریانہ سرکار اپنی نئی یوجنا کے تہت ان سکولوں کو بند کرنے میں جھٹ گئی ہے جہاں بچوں کی سنخیہ بہت کم ہے اور اس کے پیچھے وجہ یہ دی گئی ہے کہ شکشہ میں گنوطہ لائی جائے گی کیا ایسے سدھار ہوگا کیونکہ میواد میں 22 پرائمری سکولوں کو بند کرنے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے اور اس سکول میں پڑھنے والے بچوں کو آس پاس کے سکولوں میں شفٹ کر دیا جائے گا پردیش سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کا قدم اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ شکشہ میں گنوطہ لائی جا سکے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سرکار کا یہ قدم کارگر ثابت ہو پائے گا کیا سرکار نے ٹیچرز کی بھرتی سے بچنے کیلئے قدم اٹھایا تاکہ سکولوں پر آنے والا خرچ بھی بچ جائے اور شکشکوں کی ضرورت بھی کم ہو جائے لیکن کیا میواد جیسے علاقے میں سرکار یہ قدم صحیح ہے کیونکہ جہاں ماں باپ اپنے بچوں کو آس پاس کے سکولوں میں بھیجنے سے کتراتے ہیں تو کیا ایسے میں وہ اپنے بچوں کو کئی کلومیٹر دور جا کر سکولوں میں پڑھنے کی اجازت دیں گے اسی پر آج چرچہ کرنے والے ریپورٹ کے ذریعہ آپ کو سمجھائے پریشانی کتنی بڑی ہے اور سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس پر چرچہ کرنے کے لیے اوپی شہر آوت جی ہے بہت سواگت اوپی جی آپ کا حرانی اس بار اوپی جی ہمارے ساتھ ہیں اور اسی کے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ پولٹیکل ایکسپورٹ امید نہرا جی بھی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہے امید جی بہت سواگت اوپی جی سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گی یہ فیصلہ جو سرکار کی طرف سے لیا جا رہا ہے کتنا اس پیسلے کو صحیح مان سکتے ہیں صحیح نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ہماری سرکار جب سے ہم گولامی کی جنجیر میں جھکڑے ہوئے تھے تو اس میں ہم نے یہ سپنے دیکھے تھے کہ ہمارے اپنی سرکار ہوگی اور ہمارے جو ہے بچے ویدوان بنیں گے بجائے اس کے کہ اس میں کوئی کمی کیا کمی ہے اس کمی کو سدھاریں سکول بند کرنا ہے کہ ماتر جو ہے اچھی تو پائے نہیں ہوگا ایسے تو ہسپتال سے کوئی آمن نہیں نہیں ہے ہسپتال بھی بند کر دیے جائیں تو جو جن کلیان کی نیتیاں ہیں شکشہ کی نیتیاں جس سے دیش چلنا ہے کل دیش کا بہوش ہے جس پر نر بھر ہے اس کو سدھار کی بجائے وہ بند کرنے کا جو اوچتے ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہے یہ فیصلہ بلکل غلط سرکار دوارہ لیا گیا ہے آمی جی آپ کے پاس ساؤں گی کیا اس فیصلے پر آپ کی پرتیق رہا ہے کیونکہ اگر ہم بات کریں یہاں پر سرکار کی تو بڑے بڑے دعوے شکشہ ویوستہ کو لے کر کیے گئے لیکن آپ کو واقعی میں کیا لگ رہا ہے کہ میواد جیسے علاقے میں اس فیصلے کو اس سے کچھ سدھار ہوگا جیسے آپ بات چلی گی میواد کے لیے نہیں یہ پورے ہریانہ کے لیے پرباوی ہے کہ ساڑھے تین سو سکول بند ہونے جا رہے ہیں سکول بند ہونے کی وجہ کیا ہے دیکھیں خرچ بچانا ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن سب سے بڑی جو بات یہ ہے کہ بچے نہیں آ رہے ہیں اس میں تو یہ ایک ملٹی ڈائیمنٹنل کوئیشن ہے آپ کا اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں سکشہ کی جو بیوستہ ہے ہریانہ میں خاص کر وہ دو کالکھنڈوں میں بٹی ہوئی ہے شروع سے لے کے انیس سو اسی تک اور انیس سو اسی سے لے کے اب تک انیس سو اسی تک کیا تھا ہے کہ سب ہی جو بچے تھے پڑھنے والے ویدیارتی تھے وہ سرکاری سکولوں میں ہی جائے کرتے تھے لیکن اسی کے بعد ویوستہ ایسی دھوست ہوئی کہ سرکاری سکولوں کا رکھ بند کر دیا بچوں نے اور ابھیبھاوک اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں بھیجنے لگے دیکھیں سکول سرکاری سکول کون چلاتا ہے سرکار چلاتی ہے سرکار پیسہ کہاں سے لیتی ہے سرکار لوگوں سے پیسہ لیتی ہے ڈھائی کروڑ لوگوں کا ٹیکس جو ہے ہریانہ میں وہ اپنا ٹیکس دیتی ہے اس کے بل پہ سکول چلتے ہیں اور دیکھیں جب بچے ہی نہیں ہوں گے تو سکول کو بند کرنا ایک سار تک فیصلہ ہے دیکھیں میری بات سنیا اس کے بعد اپنے کمنٹ کیجئے اس میں کیا ہے کہ سرکار ایسے فیصلے کرے جس سے کی سکولوں میں بچوں کی آوک بڑھے بچے زیادہ آئیں زیادہ عویباق پریریت ہوں اس میں کیا کر سکتی ہے دیکھیں پرسو ایک فیصلہ تھا سرکار نے جو لیا تھا کہ سرکاری نوکریوں میں ان شوچالے جن کے گھر میں لکھی ہوگی ان لوگوں کو زیادہ وریعتہ دی جائے گی جن کے گھر میں شوچالے ہوں تو سرکار اس طرح کے فیصلے لے کہ جو بچہ سرکاری سکول میں ہی پڑھا ہوگا تو سرکاری نوکری اس کو ملے گی جب ان کا نمبر ختم ہو جائے گا اس کے بعد سوچیں گے کہ پرائیویٹ سکول میں پڑھا ہوگا بچہ لے یا نہ لے تو دیکھیں ہر سال کیا ہوتا ہے ایک اچھو منایا جاتا ہے سکول اچھو یا کچھ اس طرح کا نام ہے اس کا ایک جان نہیں آ رہا ہے پرویش اچھو ہے یا کچھ اس طرح کا نام ہے تو اس میں ہر جو سرکاری ٹیچر اس کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے کہ آپ بچوں کو لے کے آئیں لیکن کیا ہے کہ آپ بیباؤ کی جو مان سکتا ہے جو مائن سیٹ ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم اگر اپنے بچے کو سرکاری سکول میں بھیجیں گے تو وہ پچھڑ جائے گا او بی جی یہ کہہ رہے ہیں امیج جی کے اویرنس لانے کی بہت ضرورت ہے سنیے اس میں کیا ہے کہ جب بچے کم ہوں گے اور دیکھیں سافگوئی سے اگر میں کہنا چاہوں تو کیا ہے کہ آج کے دن اگر یہ ساٹھ بچے بھی ان سکولوں میں ہیں وہ کس لیے ہیں سافگوئی کی بات یہ ہے کہ وہ زیادہ تر بچے سٹائفن کے لوگ میں آتے ہیں کہ ان کو وزیفہ ملے گا یا اور سرکار دوارہ چلائی گئی جو یوجنہ وہ ملیں گی یوجنہوں کا پاعدہ ہو لیکن او بی جی آپ سے میں یہاں پہ سوال یہاں پہ رہنا چاہوں گی او بی جی سوال یہ اٹھ رہا ہے کیونکہ میواد کا ذکر یہاں پر اس لیے کیونکہ میواد کی اگر ہم بات کرے تو یہاں پر ہم جانتے ہیں کہ جن سنگھیا کے لحاظ سے کتنی زیادہ پریشانی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کو آس پاس کے سکول میں بھیجنے سے کتر آتے ہیں آس پاس کے سکول میں بھیجنے کے لیے رازی نہیں ہے بہت ہی مشکل سے وہ جا رہے ہیں کیا وہ رازی ہوں گے اپنے بچوں کو دور دراج کے سکولوں میں بھیجنے کے لیے دو دین کلومیٹر دور جا کر اگر سکول ہوں گے تو کیا وہاں پہ انہیں بھیجت آئے گا ایسے میں ان بچوں کی بھوشے کا کیا ہوگا یہ تو پڑھائی کے ادھکار سے بانچت رہ جائیں گے دیکھیں میڈم چاہے کچھ بھی کوئی کہے لیکن کیوں سنکھیا سکولوں میں کم ہوئی ہے اس کی جو مکھے کارن جب تک نہیں سمجھیں گے اس سے آنکھ بند کرے رہیں گے تو یہ سکول نہیں چلیں گے اس کے کارن کے بیچ میں ہم کئی بار کہہ چکے ہیں بحث میں بھی بتا چکے ہیں بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں لیکن ایک مکھے کارن میں بتاتا ہوں آج نوٹ کر لیجئے آپ اس کو کر کے دیکھئے اگر سارے پرائیوٹ سکول کے بچے گورنمنٹ سکول میں پھر سے نہ آ جائیں تو آپ پھر کہیے جو مکھے کارن ہے نیتی میں صدار کے تو کئی کارن ہیں لیکن مکھے کارن ہے کہ جو آج گورنمنٹ کے سکولوں میں سکشہ دی جاتی ہے وہ اس کا مادہم ہندی ہے اور ہندی مادہم سے کہیں نوکری نہیں لگتی بچے کسی پلیٹ فارم پر جا کر کے ان کے آبی بھاوک یہ نہیں ان کے اوپر کرج لے کر کے ان بچوں میں پچھڑا پن ہے پہلے کرج لے کے پڑھاتے تھے ایک بھائی نوکری سے پورا کر لے گا اب جب تک کمپیوٹرز ہیں وہ انگریجی میں چل لیں ایک طرف تو ہم ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں ہم 21 ستی میں جا رہے ہیں دوسری طرف ہم سنسکرت کے محابیدہ لے کھول کر ہر اس میں سنسکرت پڑھا رہے ہیں کیا ہم نے مندر بنانے ہیں کیا ہم نے عدقہ بنانے ہیں اس کے اندر ہم نے مندر پڑھوانے ہیں تو یہ جو مین نیتی ہے کیوں نہیں ان کے دماغ میں جو شکشہ کی نیتی کا نردھارن کر رہے ہیں کیوں نہیں ان کے دماغ میں یہ بات جاتی کہ انگلیش بہت ہماری انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اس کا ہمیں کمپیٹ کرنا اور جب تک ہمارا انڈیا میں جتنی سٹیٹس ہیں اس میں سے ہمارا سٹوڈنٹ ان میں کمپیٹ کر کے نہیں جائے گا وہ آگے نہیں آئے گا ان کی نوکریوں اگر سرجن نہیں ہوگا گڑگاویں ایک بہت اچھا دلی کے نزدیک ہونے کے کارن یا بہت ساری انڈسٹریز ہے میں بھی ایک فرمے میری جس فرمے میں کام کرتا ہوں میرے پاس 45000 نوکری پر میں چاہتا تھا کہ ہریانے کے بچے لگیں لیکن دس ہزار بچے مجھے ایسے نہیں ملے جو انگریجی بول جائیں جن کو میں لگا پاتا چلے تو یہ بھی ایک مہتپونڈ پہلو ہے جس سے روبرو اوپی جی نے کرایا تو پریشانی یہ بھی بنی ہوئے کہ انگریجی نہیں آتی اگر بات ہم آج سرکاری سکولوں کی کرے تو تمام طرح کی خامیاں تو وہاں پر ہیں اور سب سے بڑی خامی شاید یہ بھی ہوگی کہ وہاں پر اگر ہم بات کرے ایڈکیشن جسے لحاظت دی جاتے ہیں وہاں پر ہندی مادھم کا پریوگ ہوتا انگریج کا نہیں ہوتا اس کے علاوات تمام طرح کی خامیاں ہیں تمام طرح کی پریشانی آئیں جس کو شاید پہلے درست کرنا ہوگا اور اس کے بعد بڑے بڑے سپنے جو سرکار دیکھ رہی ہے تب ہی وہ ساکار ہوگے چرچہ اس پر آکے کریں گے ہمارے ستمیج جی اور اوپی جی لگاتار سٹوڈیو میں بنے ہوئے لیکن ایک چھوٹے سب بریک کے بعد چا میں نکل رہا ہوں اوکے اور یہ تیرے لیے یہ کس کوشی میں ایک تو آج تیرا میچ ہے اور ارورا انکل کے گھر میں بھی تو بائی آپ کے ضرورتوں کو وہی سمجھتے ہیں جن کے لیے سپیشل ہے آپ جیسے ڈش ٹی وی اونلی فور یو ٹرپل نائن زیرو فائی ٹرپل نائن زیرو فائی پر آج ہی کال کریں اور پائیں آفرز جو ہے خاص آپ کے لیے کیونکہ سپیشل ہے آپ کیا ہوا ہے تمہیں چڑو پا جمی پھبونتی کی وجہ سے ہماری پوشن سوکنی کی شمتہ کم ہو رہی ہے لیکن اس کا اوپائے کیا ہے اس کا اوپائے ہے سافیلائزر اسے فسل میں ڈالنے سے چڑو پر جمی پھبونتی کی برت ہٹ جاتی ہے اور فسل کی پیداوار بڑھتی ہے سافیلائزر چاہے ہو راج نیت کا منچ یا ہو کھیل کا میدان کھیت کھلیہان ہو یا ہو ہریانہ کی لوک سنسکرتی گورو کی بات دیکھ یہ پردیش کا ہر رنگ ہریانہ نیوز کے ساتھ گل موہر سٹی این ایچ سکسٹی پائیف پر ستھت کیتھل کی سب سے سندر ٹاؤنشپ اب آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فری ہولڈ پلوٹس ویلاز اور انڈیپینڈنٹ فلوورز گل موہر سٹی باؤنڈری والز اور ایکسٹیوزیو گیٹیڈ سیکیورٹی سی سسجد جس میں ہے سپورٹس کلپ کلپ ہاؤس لاش گرین پارک اور بھی بہت کچھ تو بہتر لائف سٹائل کے لیے گل موہر سٹی the city of joy in کیتھل breaking news دس سالوں سے ہریانہ کا لوگ پریہ چینل اب ڈش ٹی وی پر ڈش ٹی وی پر ڈش ٹی وی کے چینل نمبر 804 پر دیکھئے ہریانہ نیوز سچ کے ساتھ خبریں بے باگ آپ ہریانہ نیوز کو لائف بھی دیکھ سکتے ہیں کہیں بھی کبھی بھی سرکاری نوکری ملتی نہیں یا آپ لیتے نہیں بیروزگار رہنے کے دو کارن ہیں یا تو آپ کوشش نہیں کر رہے یا آپ کی دشا غلط ہے سرکاری نوکری کیسے پائی جا سکتی ہے دیکھئے ہمارا خاص کارکرم کیسے پائیں سرکاری نوکری ہر روز دوپہر ڈھائی بزے دوپہر سکول بند ہو جائیں گے پریشانی جو کھڑی ہوگی پردیش کی لوگوں کے لیے آخر اس کے لیے زمینہ کون ہوگا کیونکہ جاننے کی کوشش تو اس فیصلے سے کیا واقعی میں فائدہ ہو پائے گا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ پورے وشے پر بات کی تھی جنتہ سے ان کی رائے لینے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے سرکار اپنی ذمہ داری سے بچ رہیے اور اسی وجہ سے یہ فیصلہ سرکار کی طرف سے لیا گیا ہے اسی پر چرچہ لگاتار ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں مولک شکشہ ادھیکاری بھی جڑ گئے ہیں ان سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بہت سواغت پہ جیرچن جی آپ کا ہاں جی منام جی جو پریشانی اب دیکھنے کو ملے گی کیونکہ سکول بند ہو جائیں گے یا بستہ سکولوں کی اگر بات کریں تو کیسی ہے ٹیچرز وہاں پر نہیں ہے اور کیا یہ فیصلہ لے لینا یہ واقعی میں اس کو صحیح مان سکتے ہیں میڈم ایسا ہے یہ فیصلہ واسطوں میں صحیح ہے کیونکہ یہ جو سکول مرد کیے ہیں ان میں کہیں پیتیس بچے ہیں کہیں پچاس ہیں تو کہیں چودہ یا اٹھائیس بچے ہیں اس لیے وہاں پر اگر ہم پانچ کلاسیں پڑھانے کے لیے پانچ کلاسیں پڑھانے کے لیے اگر وہاں ہم ٹیچرز دو دیتے ہیں تو وہ ویسے بھی ان کو نہیں پڑھا پاتا تو یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کہ یہ بچے نزدیک والے سکول میں چلے جائیں تو آپ یہ کہہ رہے کہ فیصلہ صحیح ہے لیکن وجیر چند جی کہ آپ کو لگ رہا ہے جو بچے آلریڈی اس سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ کسی دوسری سکول میں شفٹ ہونے کو تیار ہو جائیں گے اور اگر بچے تیار ہو جائیں گے تو کیا ان کے ماتا پتا انہیں دور بھیجنے کے لیے راضی ہوں گے کیونکہ میوات میں کیا حال ہے یہ سب جانتے ہیں شکشہ لینے کے لیے ماں باپ راضی نہیں ہے کہ بچوں کو سکولوں میں بھیجیں لیکن سکول اب اور بھی زیادہ دور ہو جائیں گے تو ایسے میں کتنا مشکل یہ ہوگا ایسا ہے یہ ہم نے جو سکولوں میں سمسی بنائی ہوئی ہے اس سمسی کا پرستاو لے کر ہی ہم نے یہ ریپورٹ بھیجی ہے وہ اگری ہیں کہ ہمارے ایک کلاس میں ایک تیچر کم سے کم بچے کو ملے جیسے پانچ کلاس ہیں تو پانچ تیچر کم سے کم ملے ایک کلاس کو ایک تیچر پڑھا دکھیں اس لیے ان کی سہمتی کی انسالی ہم نے کیا ہے اس میں بچوں کو فائدہ ہوگا ہر بچے کو ہر کلاس میں ایک تیچر ملے گا جی تو بجیل جی آپ یہ کہہ رہے کہ جیسے پورے پردیش میں ساڑھے تین سو سکول بند ہونے تو ایسے میں آپ نے جن سکولوں میں جو بچے پڑھ رہے ان کے ماتا پتا سے بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ ٹھیک ہے اسکول کو شفٹ کر دیجئے اور اس کے بعد یہ فیصلہ لینے کیلئے تیار ہوئے بلکل بلکل باہ اسم سکول مینجمنٹ کمیٹی کا پستاو لے کر ہم نے کہا جا رہے کہ ماتا پتا بھی راضی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ فیصلہ لے رہے ہیں بچوں کو شکشہ ملتی بیٹھے ہیں گراؤنڈ ریالٹی کا ہمیں پتا نہیں ہوتا وہ پرستا بھی جا بھی گرام پنچائت کا بھی یہ ریسپونس بلیٹی ہے ایک جمعیواری ہے کہ سرکول چلانے کے لئے پریاپد بچے بھی دیں وہ دیکھ اس میں سنسادھن ویارث ہوتے ہیں سرکار کے اور سنسادھ بیارث ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کرداتا ہون کا پیسہ بیش جا رہا ہے آج کے دن کیا ہے کہ سکول بند جو ہو رہے ہیں مان سکتہ بدلنے کی ضرورت ہے جو بار بار کہ رہا تھا ڈی پی بیوانی کے آگے آپ لگوا دیں نیم پلیٹ گورنمنٹ سینیر سکول بیوانی تو کیا ہے کہ لوگوں کا موہ بنگ ہو جائے گا بھیجنا نہیں چاہیں گی گورنمنٹ سکول لگ گیا تو کیا ہے کی ایک روکھا سا بیوار آج جاتا ہے مین سیت ہے مین منیجمنٹ ہو ہی رہے گی میری بات آپ سمجھ گور سے لیکن نام بدلنے سے ہی اتنا فرق آج جاتا ہے ابھی بات چل رہی تھی کہ انگلیز پڑھائی جائے دیکھیں دو ہزار دو میں پر چوٹ الا جی گورنمنٹ تھی یہاں پہ ہریانا میں تو انہوں نے ایک بڑا اعتیاسی نینے لیا سکول کا ایک واتاون دیا گیا تھی ای ون بیلڈنگ تھی ای سٹاف تھا ساری چیزیں up to mark جو ایک موڈل سکول میں پبلک سکول میں ہونی چاہیے لیکن کیا ہوا بچے پر ایک سی موڈل سکول میں انگلیس بولتے ہیں تو کیا ہے ہمارا یہ جو مائنڈ سی بدلنے کی ضرورت ہے اور میں یہ بتاتا ہوں کہ اسی تک یہ تھا ہمارے چونکہ پانچوی کلاس کے چھٹی کلاس سے انگلیس شروع ہوتی پر اس کے باوجود بھی ان سکول وں میں پڑھے ہوئے ویدیارتی ہیں ان کی جو انگلیس ہے غیمیٹی کلی مشٹیک ہو نا کی برابر ہے جی math جو ان کے time کا ہے تو وہ اتنا ٹوم مارکی کا ہے آج کے دن جو بچے calculator سے math کے سوال حل کرتے ہیں وہ مو جب بانی ویسے کر لیا کرتے دی مجھے یاد رہے چکے بڑے تو انہوں نے ایک ادھان دیا تھا کہ ہمارے time میں کیا ہوتا تھا کہ سر پہ ہاتھ رکھوا دیا کرتے teacher مجھے سامنے سامنے میں پاس زیادہ نہیں یہ ساری بات جو ہے یہ کیوں نہیں مانتے کہ سرکاری سکول کے اندر جو ہے انگلیس میڈیم نہیں اچھے پڑھانے والے teacher نہیں ہے اس لیے جو میری ایک نوکرانی ہے میرے بچے کا ایڈمیشن کروانا جس میں انگری جی پڑھائی جاتی ہو تا کہ اس کی نوکر جائے سبجیکٹ کروایا تھا مطلب department سے لڑکر میں سہتیس سال سرویس کیا اور میوات میں بھی رہا میرے بہت کر کے ڈیریکٹر اف ایڈوکیشن سے ایک سبجیکٹ لگوایا تھا انگری جی کا لیکن اس کو پرائیمری ٹیچر اچھے نہیں ملے وہ پاچھو تک کی بھی بڑھا پائے سب سے بڑھا آلوز یہ بہت آوشک ہے ٹیچر آئیں گے انگری جی آئے گی تو میڈیم کے اچھے ٹیچر بھرتی ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو quality آف ڈی ٹیچر ہے وہ بہت اچھی ہو ٹیچر کی کوالیٹی ہاں امی جی کمنز دیکھیں میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا جو اس سکول خلے ہوئے ہے وہاں پہ دس پاس بھی ٹیچر لگے ہوئے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں اگر یہ سرکولر اگر نکال دے سرکار کی پہلی کلاس سے ہم انگلیز پڑھانا شروع کریں گے تو کوئی گارنٹی دے گا کہ سبھی ہمیں ہمیں جلدی سے کچھ بچے سرکار سکول میں پڑے سرکار سیوہ میں لاب ملے گا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ لیکن ضرورت اس بات کی سرکار کو سوچنا ہوگا کی آخر کیا کیا جانا چاہیے جس کے بات کہیں نہ کہیں تیچس کی نکتی کو بھی پورا کیا جانا چاہیے اسی کے ساتھ وشیش میں بس اتنا ہی جی جی اجازت موسیقی